نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا دوستو اس ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں کہ جوب ویب سائٹ کے لیے کون سی تھیم اچھی رہتی ہے تو کئی لوگوں کی یہ قویری رہتی ہے کہ کون سی تھیم کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے اور یہ پرابلم لوگوں کے پاس ہمیں سا بنی رہتی کوئی بھی اگر ویب سائٹ اسٹارٹ کرے گا تو سب سے بڑی پرابلم یہی ہوگی کس تھیم کے ساتھ سٹارٹ کیا جائے تاکہ وہ کوشٹلی نہ ہو اور اچھے بھی ہو تو دوستو ہم یہاں پہ تھیم تھیم کی چرچہ کرنے والے یہ تینوں تھیم جو ہے فری ہے اور دو تھیمیں جو ہے پیڈ ورزن میں بھی ہے تو یہاں پہ جو تینوں تھیم کی ہم بات کریں گے وہ بالکل فری ہیں ان کا استعمال آپ جوب ویب سائٹ کے لیے کر سکتے ہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں کافی اچھے تھیم ہے اور سپیڈ وغیرہ سب کچھ اچھی ہے جو کمیاں ہیں جو اچھائیاں ہیں وہ ہم چرچہ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں چلیے جانتے ہیں دوستو نمبر تین پہ ہم نے رکھا ہے فرنٹیئر تھیم کو اور یہ تھیم اب آؤٹ ڈیٹڈ ہے ورڈ پریس کے دوارہ ہٹا دیئے یہ بٹ اس کا استعمال لوگ کرتے ہیں اور یہ بہت اچھے تھیم ہے تو اس تھیم کا ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پہلے جب ہم بلوگر جب بیسک ویب سائٹے ہوتی تھی بلوگر وغیرہ استعمال کرتے تھے کافی لوگ تو کچھ اس طریقے کا لک ملتا تھا اور یہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ٹو سائٹ بار آپ کو مل جاتا ہے یعنی تھری کولم کے ساتھ بھی مل جاتا ہے آپ چاہو تو دو کولم رکھو اپنے ویب سائٹ میں یا تھری کولم بھی رکھ سکتے ہو تو لیفٹ رائٹ میں جو بھی آپ کو اچھا لگے اس طریقے کا آپ کو لے آؤٹ ملتا ہے جو کہ بہت اچھا ہے لیکن کمی کیا ہے کہ wordpress.org دورہ اس theme کو remove کر دیا گیا ہے اس میں کمی یہ ہے کہ جو نیا blocks editor ہے وہ support نہیں کرتا ہے اور ساتھ میں elementor کے ساتھ اگر اس کا پریوب کرتے ہیں تو header اور footer یعنی elementor کا جو theme builder function ہے وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے آپ تیار رہیے اگر ان دونوں پہ آپ compromise کر سکتے ہیں تو اس theme کا استعمال کر سکتے ہیں may be some security reason ہو سکتا ہے بھٹ یہ theme اچھے طریقے سے کام کرتی ہے اگر آپ کو classic editor کے ساتھ کام کرنا ہے اگر آپ کو new wordpress کے ساتھ plus blog editor استعمال کرنا ہے تب یہ theme آپ کے لیے نہیں ہے اگر آپ classic editor کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ theme کا آپ چناو کر سکتے ہیں تو چلیے اس کے کچھ demo دیکھتے ہیں کہ کون سی website ایسی ہیں جو ٹھیک ٹھاک website ہیں اس میں استعمال کیا گیا ہے first کی بارے میں بات کریں گے یہ vrhelp.in ہے اس website کو دیکھیں گے تو یہ frontier theme پہ تیار کی گئی ہے اور یہ اچھا کاسا look دیتی ہے اگر آپ اس کے home page کو دیکھیں گے تو elementer but header اور footer آپ دیکھیں گے تو وہ theme کا ہی رہے گا یہاں پہ دیکھیں گے left اور right کا sidebar ہے پلس یہ آپ content دیکھ سکتے ہو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ google discover میں اچھے طریقے سے کام کرتا ہے but amp کے لئے کوئی اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا ہے اور ساتھ میں اگر آپ baby stories پہ بھی کام کرنا چاہتے ہو تو وہ ایسے تو دیکھنے میں کام کرے گا but اتنا اچھا result نہیں ملتا ہے تو اگر آپ ان کے لئے تیار ہوں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں second website اگر ہم دیکھیں گے تو almost یہ بھی same ہے اس میں بھی اسی کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ look اچھا ہے تو کبھی ہم اس کو customize کر کے آپ بتائیں گے comment کریے گا تب ہی ہم customize کر کے بتائیں گے کہ ہمیں اس theme کو customize کرنا آپ بتا دو تو اس کو ہم complete بتا دیں گے کہ کیسے customize کیا جاتا ہے چھوٹی سی 10-15 منٹ میں آپ customize کر لوگے تو چلیے یہ دو website ہیں ان کے بارے میں ہم نے بتا دیا کچھ اس طریقے سے آپ کا design رہے گا but classic editor کے ساتھ next theme کی بارے میں بات کرتے ہیں جو بہت popular ہے یہ ہے generate press ہر کوئی جانتا ہے اگر آپ کو blogging کرنی ہے generate press کچھ بھی نہیں آتا generate press install کر لو ایک editor میں classic use کرو یا blocks use کرو اور کام کرنا شروع کر دو آپ کا کام بن جائے گا اور یہاں پہ دیکھئے اگر ہم download کی بارے میں بات کریں تو اپریل سے لے کر کے اب تک دیکھیں تو اچھے کا سے لوگ download بھی کرتے ہیں اور اس کا استعمال بھی کرتے ہیں اس کا look بہت اچھا ہے pro version میں بھی آتا ہے اور free version میں بھی آتا ہے پھر ہی کے ساتھ بھی آپ کام کر سکتے ہیں pro کے ساتھ اگر ہم responsiveness کی بات کریں تو یہاں پہ بہت اچھا سا responsive result آتا ہے بٹ اگر اس میں responsive mobile میں problem کیا ہوتی ہے mobile میں اس کا look کچھ اس طریقے سے آتا ہے کیونکہ ہم اس میں theme builder میں elementer وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے تو کچھ اس طریقے سے اتنا better آپ کو سائد نہ لگے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ 100% theme builder کام کرتا ہے تو آپ چاہے تو elementer سے header and footer design کر سکتے ہو اور آپ کام آگے بڑھا سکتے ہو یعنی آپ کو یہی پسند ہے تو کام کر سکتے ہو دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ اگر کیونکہ blogging کرتے ہیں تو کوئی بھی builder کا استعمال مت کریے ساتھ میں جو ہے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ theme sorry plugin نہ کے برابر use کریں کیونکہ آپ theme install کریے اور اس کے بعد کام کرنا شروع کر دیجئے اور ایک rank met کا کریے اور آپ کام کرتے رہیے باقی سباب باہر سے اس سے website کی speed کافی اچھی رہے گی اور جو آپ کی hosting رہے گی وہ کافی اچھا performance دے گی کیونکہ اگر آپ load دے دو گے وہاں پہ plugins پہ تو کیا ہوگا cpu use ہوگا hosting کا زیادہ اور کہیں نہ کہیں اگر آپ پہ traffic زیادہ آئے گی تو اس کا conjunction ہوگا اور slow ہی ہوگا تو اگر blogging کرنی ہے لیکن اگر تو design تو کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو elementor کا استعمال کرنا پڑے گا لک دکھانے کے لئے تو اگر آپ generate press کی بات کرے تو کچھ اس طریقے کا آپ کو result مل سکتا ہے header اور footer میں تو اگر آپ اس کے header section کو دیکھیں گے تو آپ جیسے مرجی ویسے آپ header بنا سکتے ہو یہاں پہ بھی وہی ہے اگر آپ کو classic use کرنا ہے تو آپ classic بھی use کر سکتے ہو اب ہم number one theme کی بات کرتے ہیں یہ theme ہے extra کیوں extra کو ہم نے number one پہ رکھا ہے گر آپ یہاں پہ wordpress theme option میں جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے most popular theme میں extra theme آتی ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ wordpress کے دوارہ جو 2023 کا فسٹ لانچ کیا گیا ہے اور اس کے بعد میں یہ ہے 2022 اور یہ hello theme ہے جو elementar theme builder استعمال کرتے ہیں تو اس لئے یہ top 3 میں ہے لیکن اگر commercial روپ سے دیکھا جائے تو commercial بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تو free ہے ہی elementar use کرتے ہیں elementar pro یا ان کوئی builder use کرتے ہیں تو AMP support نہیں کرتا ہے لیکن اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے AMP support کرتا ہے اور google news کے لئے یہ اچھا ہے اور نہ کی generate press تو اگر آپ کو google news پہ کام بھی کام کرنا ہے تو یہ اور آپ اگر استعمال کرتے ہیں google news کے ساتھ تو بی stories پہ بھی کام کر سکتا اگر اگر نہیں استعمال کرتے ہو تو چھوڑ دیجئے AMP کی کوئی ضرورت نہیں یہ theme بھی بہت اچھی ہے تو approximately میں یہ کہوں گا generate press اور یہ دونوں اچھی رہیں گی لیکن اگر آپ کا پلان ہے کہ AMP کے ساتھ جانا ہے تو یہ ان future میں تو یہ کی آپ استعمال کریے کیونکہ گوگل ہمیسے آپ کو AMP کے بارے میں سجیسن دیتا رہتا ہے یہ دماغ میں بنا رہتا AMP use کریں نہ use کریں تو یہ جاہر سی بات ہے کہ یہاں AMP کے لئے یہ بھی آئی ہے تو کسٹمائز لگ بھگ سیم ہے بات جنریٹ پریس تھوڑا سا complicated اس لئے پڑ جاتا ہے کیونکہ جنریٹ پریس میں جب آپ پرو ارزین استعمال کرتے ہو تو وہاں پہ hook کا option ہے اور elements کے روپ میں جیسے آپ کو کچھ کسٹمائز کرنا پڑ تو تھوڑا سا css تھوڑا سا hooking کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا php وغیرہ کا code آپ copy paste کر لیتے ہو لیکن یہ تھوڑا سا complicated ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسٹرا theme بلکل نہیں ہے یہ drag and drop کسٹمائز کا option ہے یہاں پہ کوئی دککت نہیں ہونے لئے سارے features ایک طریقے سے work کرتی ہے اور کافی helpful ہے اس کے علامہ بھی بہت ساری ایسی website ہیں جو ایسٹرا theme پہ بنائی گئی ہیں اور اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں ان کا استعمال آپ کر سکتے ہو یہ دوستو رہی ہم نے تینوں theme کے بارے میں چرچہ کر دی ہے ان کے pro feature کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں جنریٹ پریس اور ایسٹرا theme کے ساتھ بہت اچھا result آپ کو دیتا ہے برٹ فرنٹیر کے theme کے ساتھ بھی کئی لوگ چاہتے ہیں کام کرنا تو کوئی دککت نہیں آپ کر سکتے ہو بلکل اس کے ساتھ کام کرنا لیکن classic editor کا استعمال کریے گا اچھا result آپ کو دے گا look بھی better دیتا ہے تو اس میں کوئی دککت نہیں ہے لیکن آپ یہ جان لیجئے wordpress.org دورہ اس theme کو remove کیا گیا ہے تو آپ کو دوسری ہی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا میں description میں تینوں کا link دے دوں گا اور چھوٹا سا ایک page بنا دوں گا جہاں سے آپ اس کے بارے میں جان کاری بھی لے سکھو گے اور کام بھی کر سکتے ہو دوستو اس ویڈیو میں ملتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کمنٹ کے مادم سے جب اپنی سا صلاح دیں اور آپ کی رائے تو اس کو دیں تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں جائے ہیں